اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیلی سے ہوں گے دیر سٹونس ایف ای سی میت پارٹ ون نیو کورس ٹوزن پرنٹی میں آج ہم چپٹر نمبر پور سٹارٹ کریں گے اور اسی چپٹر کا نام ہے سیکوینسز انڈ سیریز تو سب سے پہلے ہم سیکوینس کی بات کریں گے کہ سیکوینس کی سب سے سیمپلیسٹ ڈیپینیشن یہ ہے سیکوینس ایز ایک کلیکشنز اپ نمبرز ارینج اپ فارٹیکولر آرڈر مطلب جو کلیکشنز اپ نمبرز اگر اس کو ہم ایک فارٹیکولر آرڈر سے رکھ دیں گے تو اس کلیکشن اپ نمبرز کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں سیکوینس مطلب یہ میں نے ایک کلیکشن اپ نمبرز لیا ہے 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, up to 100 اس طرح میں لیکنا جاتا ہوں 1, 3, 5, 7, 9, up to 99 اس طرح میں لیکنا چاہتا ہوں 1, 4, 9, 16, 25, 36 اس طرح 100 میں لیکنا چاہتا ہوں سیمیلی میں لیکنا چاہتا ہوں 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, up to so on اس طرح میں لیکھ سکتا ہوں مطلب 1, 2, 3, 5, 8 تو یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹس نمبر آپ کلیکشن اپ نمبرز لیا ہے اور اس کی میں نے پراپر آرینجمنٹ کیا ہے اس طرح مطلب 2, 4, 6, 8, 10 تو یہ ایک پراپر آرینجمنٹ ہوئی اس طرح 1, 4, 9, 16, 25 اس کو بھی ہم مطلب سیکوینس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈیفنیشن سیکوینس کے یہ ہے کہ سیکوینس از کلیکشن اپ نمبرز ایک ڈیفنیشن یہ ہے اور ایک ڈیفنیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں سیکوینس کی ہوس ڈومین اس سیٹ آف نیچرل نمبر اور رینج اس سیٹ آف ریل نمبر سیکوینس ہمارے پاس ایک فنکشن ہو سکتا ہے مطلب میں ایک فنکشن لکھنا چاہتا ہوں f آف n is equal to 2n یہ میں ایک فنکشن لیا تو اس میں یہ جو n ہے اس n کو ہم کہتے ہیں ڈومین اس n کو ہم کیا کہتے ہیں ڈومین کہتے ہیں تو اس یہ جو ڈومین ویلیوز ہے اگر اس ڈومین ویلیوز کی جگہ ہم only natural number یا quosito integers بھی اس کو کہتے ہیں وہ put کریں گے مطلب natural number start ہوتے ہیں 1,2,3 سے تو اس n کی جگہ اگر میں 1 put کروں گا تو یہ بن جائے گا 2 into 1 2 آ جائے گا اس n کی جگہ اگر میں 2 put کروں گا 2 into 2 is equal to 4 اس n کی جگہ اگر میں 3 put کروں گا تو 2 into 3 is equal to 6 similarly اس n کی جگہ اگر میں 50 put کروں گا تو یہ بن جائے گا 2 into 50 تو یہ بن جائے گا 100 تو sequence ہمارے پاس ایک function ہوتا ہے اور اسی function کا domain جو ہے وہ set up natural number یا set up positive integers آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہی ہوگا مطلب n کی جگہ ہم 1 put کریں گے n ہمیشہ آپ لوگ 1 سے start کرو گے sequence میں ٹھیک ہے تو اس fn کی جگہ اس fn کی جگہ ہم sequence میں کیا لکھتے ہیں اس fn کی جگہ ہم sequence میں لکھتے ہیں an is equal to 2n ہم simply اس طرح لکھتے ہیں an is equal to 2n اس an کو کہتے ہیں general form general form of the sequence یہ اسی sequence کا general form ہے 2,4,6,8,10,12,14 یہ اسی sequence کیا کیا ہے general form ہے کس طرح general form ہے n کی جگہ اگر میں 1 put کروں گا تو a1 کیا آئے گا 2 into 1 2 آئے گا n کی جگہ اگر میں 2 put کروں گا تو a2 2 into 2 4 آ جائے گا n کی جگہ اگر میں 3 put کروں گا تو 2 into 3 تو 6 آ جائے گا تو اسی sequence کا general form کیا ہوا اسی sequence کا general form ہوا an is equal to 2n یہ اسی sequence کا general form ہے اچھا اسی طرح یہ جو sequence ہے 1,3,5,7,9 up to 99 تو اگر میں اس کا general form لکھوں گا تو اسی sequence کا general form ہوگا an is equal to 2n minus 1 اسی sequence کا general form کیا ہوگا an is equal to 2n minus 1 کس طرح اگر n کی جگہ میں 1 put کروں گا تو a1 آئے گا 2 ones are 2 minus 1 1 ہی آئے گا اگر n کی جگہ میں 2 put کروں گا تو a2 is equal to 2,2 is a 4 minus 1 سے 3 آئے گا n کی جگہ میں 3 put کروں گا تو a3 بن جائے گا 2,3 is a 6 minus 1 سے 5 آ جائے گا تو یہ اسی sequence کا general form ہوا اچھا اسی sequence کا general form کیا ہوگا میں نے لکھا ہے 1,4,9,16,25,36 and 100 تو اسی sequence کا general form کیا ہوگا اسی sequence کا general form آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے perfect square number ہے 1 perfect square ہے 4 perfect square ہے 9,16,25,36 اور 100 یہ سارے perfect square ہے تو اسی sequence کا general form ہوگا a n is equal to n square اس کا general form کیا ہوگا a n is equal to n square اگر n کی جگہ میں 1 put کروں گا تو a1 بن جائے گا 1 square تو 1 square سے 1 آ جائے گا اگر n کی جگہ میں 2 put کروں گا n کی جگہ سپوز میں 2 put کروں گا تو a2 یہاں اس n کی جگہ بھی 2 put کرو یہ ہو جائے گا 2 whole square تو 2 whole square سے 4 آ جائے گا اسی طرح اگر n کی جگہ میں 3 put کروں گا تو a3 is equal to 3 whole square تو 3 whole square سے بن جائے گا 9 3 whole square سے 9 آ جائے گا اس طرح n کی جگہ میں 4 put کروں گا تو یہ 16 ہو جائے گا n کی جگہ 5 put کروں گا تو یہ 25 ہو جائے گا تو اسی طرح یہ اسی سیکوز کا جنرل فارم ہے a n is equal to n square اچھا اسی سیکوز کا اگر میں جنرل فارم لکھوں گا اچھا اسی سیکوز کا جنرل فارم کیا ہوگا a n is equal to 1 by n اگر n کی جگہ میں 1 put کروں گا a1 تو یہ ہو جائے گا 1 by 1 is equal to 1 n کی جگہ میں 2 put کروں گا تو a2 بن جائے گا 1 by 2 n کی جگہ میں 3 put کروں گا تو a3 بن جائے گا 1 by 3 تو اسی سیکوز کا جنرل فارم ہے a n is equal to 1 by n تو اسی طرح ہر ایک سیکوز کا آپ لوگ جنرل فارم لکھ سکتے ہیں یہ defend کرتا ہے collection of numbers پہ کہ وہ number کس طرح arrange ہو چکے ہیں arrangement کی وجہ سے آپ لوگ اس کا جنرل فارم بنا سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک سیکوز کا جنرل فارم نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک سیکوز کا جنرل فارم نہیں ہوتا کس طرح مطلب اگر میں set of prime numbers کی بات کروں گا تو prime number کون سے ہوتے ہیں 1 2 3 5 7 11 13 17 یہ ہمارے پاس ہے prime number sets تو اس کا جنرل فارم میں نہیں لکھ سکتا لیکن اس کو میں سیکوز کے سکتا ہوں اچھا سیکوز ہر ایک سیکوز فنکشن ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک فنکشن سیکوز نہیں ہو سکتا کیونکہ صرف وہ فنکشن سیکوز آپ لوگ start کرو گے نیچرل number سے اور اس کا range میں کوئی بھی number آ سکتا ہے فاؤزٹو number ہو سکتا ہے نگی ڈیوز number ہو سکتا ہے اس کا range real number ہی ہوگا تو اسی طرح sequence کے بہت سارے types ہیں یہاں پہ میں نے ایک sequence لکھا ہے 1 2 3 پھر میں نے 5 لکھا ہے پھر 8 لکھا ہے پھر 13 پھر 21 اس کو کہتے ہیں فیبونان کی sequence مطلب اگر 1 پلس 1 میں کر دوں گا تو 2 آ جائے گا 1 پلس 2 سے 3 آ جائے گا 2 پلس 3 سے 5 آ جائے گا 3 پلس 5 سے 8 آ جائے گا تو اسی sequence کا بھی آپ لوگ general form نہیں لگ سکتے اس طرح sequence کے بہت سارے types ہیں پھر بولنچی sequence ہے cubic sequence ہے alternating sequences ہے لیکن یہاں پہ تو یہاں پہ ہم صرف 3 طرح کی sequence discuss کریں گے ایک sequence ہمارے پاس ہوگا arithmetic sequence arithmetic sequence ہوگا آپ لوگ اس کو arithmetic progressions بھی کہ سکتے ہیں geometric sequence ہوگا اور harmonic sequence ہوگا اور پھر ہم اس کی series کی بھی بات کریں گے اچھا میں بات کروں گا series کی تو series کیا ہوتا ہے the sum of sequence the sum of sequence is called series جب ہم sequence کو sumf کی form میں لگتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں series مطلب 2 4 6 8 10 10 up to 100 this is sequence لیکن اگر اس کو میں لگتا ہوں 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 up to 100 تو پھر اس کو کہا جائے گا sequence اور اس کو کہا جائے گا series اس طرح میں لگتا ہوں 1 3 5 7 9 تو یہ ہمارے پاس sequence ہے اس کا series کیا ہوگا 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 تو اس کو کہتے ہیں کیا series the sum of the sequence is called series تو پھر یہاں پہ بھی ہم arithmetic series discuss کریں گے جو arithmetic sequence کو ہم sum کی form میں لگ دیں گے تو اس کو arithmetic series کہا جائے گا geometric series ہوگا ایک finite geometric series ہے یہ ایک finite geometric series ہے اور last میں ہم harmonic sequences کی بات کریں گے harmonic means کی بات کریں گے تو یہ complete discussions تو انشاءالل next lecture میں exercise 4.1 کے questions کروں گا